یونیورسٹی اف لاہور نے ایک لڑکے اور لڑکی کو اپنے کلاس فیلوز کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شادی کے لیے پرپوس کرنے کی جرم میں یونیورسٹی سے برخواست کر دیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں یونیورسٹی اف لاہور کی ایک طالب حدیقہ کو پھولوں کا ایک گلدستہ شہریار نامی طالب علم کو دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کا بنیادی مقصد شادی کے لیے پرپوس کرنا تھا لڑکی نے مرووجہ روایات کے پر خلاف خود اپنے کھٹنوں کے بل پیٹھ کر شہریار کو پھول پیش کیے جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اس دوران لڑکا اور لڑکی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے جبکہ وہاں موجود ان کے کلاس فیلوز نے ان دونوں کی ویڈیوز اور تصویریں بنائیں اور خوشی سے نعرے بلند کیے تاہم معلوم ہوا ہے کہ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو یونیورسٹری انتظامیہ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور دونوں کو برخواست کرنے کے احکامات جاری کر دیئے بعد اتنا یونیورسٹری آف لاہور کے ریجسٹرار کے دسترخت سے جاری ہونے والے حکم نامے میں طالبہ اور طالب علم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جامعہ کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتقب ہونے پر انہیں ڈسپلنری کمیٹی نے طلب کیا تھا تاہم دونوں حاضر نہیں ہوئے جس کے بعد وہ آئندہ یونیورسٹری یا اس کے کسی بھی کیمپس میں داخل نہیں ہو سکیں گے تام برخواست ہونے والے جوڑے کے کلاس فیلوز نے یونیورسٹری انتظامیہ کے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹری انتظامیہ کا فیصلہ پاکستان کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے دھکیلنے کے مترادف ہے ان کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان محمد علی جنہ پاکستان کو ایک لبرل اور سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے جبکہ یونیورسٹری آف لاہور جیسے ادارے پاکستان کو دکیانی اسیت کی طرف دھکیل رہے ہیں یونیورسٹری سے نکالے جانے والے دونوں اسٹوڈنٹ کے کلاس فیلوز نے لاہور یونیورسٹری کی انتظامیہ کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر برطرف شدہ ساتھیوں کو بحال کریں اور اپنی دکیانیسی سوچ کو آج کی نوجوان نسل پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں سوشل میڈیا پر زیرے گردش اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوتے ہی بحث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ظلم و زیادتی کے واقعات ہونا عام ہے لیکن پیار اور محبت کے لظہار کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے جو کہ افسوسناک ہے نامر اداکار اور سماجی کارکن بھی اس بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں سابق کرکیٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے بھی اس حوالے سے ٹوئٹ میں لکھا کہ محبت ہمارے دلوں میں ہے جوان ہونے کے بارے میں محبت ایک بہترین جز ہے محبت ایک خوبصورت احساس ہے جو انسان کو زندگی بہتر طریقے سے جینے کے قابل بنا دیتا ہے یونیورسٹی سے برخاص ہونے والے جوڑے کی ایک دوسرے کو پروپوز کرتی ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا صارفین لاہور یونیورسٹی کی انتظامیہ سے سوال کرتے نظر آئے کہ آخر ان میں ان کو کون سی غیر اخلاقی حرکت نظر آئی جس پر دو طالب علموں کا کیریئر تباک کر دیا گیا ایک سوشل میڈیا صارف نوید کاشف نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا واقعہ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں پیش آتا تو سمجھ بھی آتا کیونکہ اس کے مالک میاں عامر محمود ماضی میں اسلامی جمعیت علاوہ اور جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں لیکن لاہور یونیورسٹی کی انتظامیوں کو ایسی حرکت زیب نہیں دیتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا